روسی ڈینڈریف لیکن ڈینڈریف وہیں سر میں جماں رہتا ہے کیا کریں اس کے لیے بہت اچھا اپائے ہے ایک تو کھٹی چھاچ سے آپ بال دویا کریں کھٹی چھاچ اور ملتانی مٹھی یہ آپ کو ڈینڈریف سے چھٹکارہ دی رہا دی ہے جس اپائے کو کرا کر کے ہم نے کروڑوں لوگوں کے ڈینڈریف کو ٹھیک کیا وہ ہے ایک چمچ سوہاگی کی کھیل ایک چمچ ٹنکن بھاسم آپ اپنے پتنجری جی کے سالے آروگے کے اندروں سے لے سکتے ہیں بورک ایسے روز کو بولتے ہیں انگری جی میں ایک چمچ سوہاگی کی کھیل ایک چمچ ٹنکن بھاسم ایک چمچ ناریل کا تیل اور دو تین چمچ دہی کھٹا دہی یا کھٹی چھاچ لے لیں اور اس میں ایک چمچ آپ نیم کے پتھوں کا رس ملا لیں اور اس کو ملا کر کے سر میں لگا کر کے تھوڑی دیر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اور اس کے بعد آپ کش کانتی سیمپو سے بالوں کو واش کر لیجئے دو سے تین بار آپ کوئی اپائے کرنا پڑے گا ڈینڈرف ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جائے گا ڈینڈرف کے لئے جو سیمپو بنائے جاتے ہیں ان میں جو کیمیکل یوز کیا جاتے ہیں وہ آنکھوں کے لئے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور کینسرس ہوتے ہیں اس سے بڑی بات یہ ہے اس لئے جو ڈینڈرف کے لئے خطرناک ہیں کہ ڈینڈرف تو جائے گا ہی نہیں آپ کو کینسر کا روح ہو جائے گا اس لئے اس سے بچیں اور چاہے ناریل کا تیل ہے چاہے سرسوں کا تیل ہے بالوں میں تیل کا بھی پریوک کرتے رہی ہے تیل نہ لگانے سے بھی ڈینڈرف ہو جاتا ہے پہلے تیل سب لگاتے تھے آج کل فیشن کے چکر میں کہ میرے بال کھلے کھلے دیکھیں اس لئے وہ تمام طرح کے کیمیکل سے بنے ہوئے فیرافین اور تمام طرح کے دوسرے کیمیکل سے بنے ہوئے تیل لگاتے ہیں یا تیل کا پریوگ ہی نہیں کرتے ہیں وہے بھی اچھا نہیں ہوتا تو کم سے کم سبتہ میں دو بار تو جب آپ شرد ہوتے ہیں ماتہیں بہنیں جن کے بڑے بال ہیں تو وہ بھی جرور تیل لگا کر کے شام کو صوبت ہو دیا کریں اور ڈوکری آدھی میں بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ تیل لگانا ہی منع ہے تو کوئی بات نہیں ہے اور جب نوکری سے جب آپ نے گھر آتے تو رات کو لگا کے سو جائیے جو جنٹس کی جن کے بال چھوٹے ہوتے ہیں رات کو تیل لگا کے سو گے اس صبح اس کو واش کر لیا جب آپ نے سنان کیا اس میں شرد ہو لیا تو یہ ڈینڈرف کے لیے بہت جبردست ہو پائے اور آن لے کا سیون کسی بھی روپ میں کرنا چاہے آمل کی رسائن کھانا چاہے چونپراس کا سیون کرنا آن لے کا مربع آن لے کی کینڈی کھانا چاہے امریت رسائن کا پریوک کرنے کے ساتھ تھا آمل کی رسائن یہ دونوں الگ الگ طرح کی چیزیں ایک امریت رسائن ہوتا ہے جو چٹنی کے روپ میں ہوتا ہے اولے کے روپ میں ہوتا ہے چونپراس کی طرح وہ پاک ہوتا ہے اور آملے کی رسائن ایک پاوڈر ہوتا ہے جو آملے کی رس کی بھونہ دے کر آملے کی چون کو اور زیادہ گونبتہ یکتہ بنایا جاتا ہے تو کسی نے کسی روپ میں آپ آملے کا سیون کرتے رہیے جن کے بال بہت سفید ہوتے ہیں بال سفید ہونے سے روکنے کے لیے اسمہ میں بال سفید ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ نیلز کو پیچھے سے اسے رگڑنا پانچ منٹ بس لیڈیز کے لیے ہم خاص بتانے چاہیں گے کہ انگوٹے کو نہ رگڑے کیونکہ انگوٹہ رگڑنے سے موسے داڑی ہو رہا جاتی ہے تو نیلز یہ جو چار انگلیاں ہیں ان کے پیچھے کے ناکھونوں کو ایسے رگڑے اور ایسا پانچ منٹ یہ پیو کرنے سے اسمہ میں جو بال سفید ہو گئی قریب پچاس ورس کے بعد یہ دی تھوڑے تھوڑے بال سفید ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بہتوں کے تو 35 سال میں بہت بہنکر سفید ہونے لگتے ہیں پوری سفید ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ الگ الگ طرح کے کلرز کرتے ہیں اور ان کلرز سے کینسر جیسی بھی پرابلم ہوتی ہے اور بہت سے لوگ تو اندھے ہو جاتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے بہت طرح کے نیتر روگ ہوتے ہیں سکن ڈیجیز ہوتی ہیں الگ الگ پرکار کی ڈائی یوز کرنے سے اور آپ دیوے کے سیلکہ سیون کیجئے یہ بھی آپ کے بالوں کے لئے بات اچھا ہے باکہ کبال بہات یا نوروم ملوم پرنائم کیجئے اور شیر شاسن سروانگ آسن کیجئے یہ بھی بالوں کے لئے بہت ہی اچھا اپائے ہیں جس سے آپ اسمائے میں جو آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں اس سمسیہ سے آپ بچ سکتے ہیں